اچھا تو اسلام علیکم یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر اور اس میں ہم سیکنڈ اگزیمپل کریں گے یوزنگ سوچ کیس ٹھیک ہو گیا تو کرتے ہیں سٹارٹ question number 2 تھا ہمارے پاس کے write-up program wish to find grass marks of student The user should enter the class obtained by the student and the number of subjects he has failed اے فرسہ کلاس لے تا ہے اور جن سبجکس میں فیل ہوتا ہے وہ سبجکس کے نمبر تری سے گریٹر ہو تو اسے گریس نہیں ملے گا اچھا اگر جن سبجکس میں وہ فیل ہو اور وہ لیس دن تری سبجکس تو اسے فائف مارک گریس مارکس ملیں گے پر سبجکس ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ دوسرے میں اگر 2 سے گریٹر ہو تو نہیں ملیں گے گریس مارکس 2 سے لیس ہو تو ملیں گے ٹھیک ہو گیا 4 مارکس پر سبجکس ترڈ میں اگر وہ 1 سے زیادہ سبجکس میں فیل ہو تو اسے گریس مارکس نہیں ملیں گے اگر وہ ایک سبجکس میں فیل ہو تو اسے 5 گریس مارکس پر سبجکس ملیں گے ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھا ہمارا پہلا کوسٹین وہ ہم نے کر لیا ہے اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو کرتے ہیں سٹارٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ پرنٹ انٹر انٹر یور کلاس کلاس انٹر کرو کونسی کلاس میں ہیں سکین ایف ہم نے لے لیا پرسنٹ بی جو بھی کلاس ہے اس کے ہم انپورٹ لیں گے تو کی بورٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پرنٹ ایف انٹر یور نمبر سبجیکٹ ان ویچ یور فیل سبجیکٹ جتنے سبجیکٹ میں تم فیل وہ نمبر انٹر کرو ٹھیک ہے جتنے بھی سبجیکٹ میں فیل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے انٹر یہاں پر ہم لے لیں گے انپورٹ یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہو اے بھی میں نے ڈیکلیئر کر دیا تھا اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ سوچ سوچ اے میں اے لیتا ہوں اچھا کیس ون ٹھیک ہے ہم لگاتے ہیں کولن سمی کولن کی جگہ سوچ بی لگ دیتے ہیں اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یہاں پر لگ دیتے ہیں اوہ یار کیس ون کیس ٹو ٹو لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹر کیس ٹری انٹر ٹھیک ہو گیا یہ کام کر دیتے ہیں میں یہ ٹری کر دیتا ہوں یہ ٹو کر دیتا ہوں یہ ٹو کر دیتا ہوں یہ ون کر دیتا ہوں اور کیس کے انڈ میں ہم کیا لگاتے ہیں کیس کھولن کالن ٹیک ہو گیا کیس زیرو لگا دیتا ہوں ٹیک ہو گیا پرنٹ ایف پرنٹ ایف اچھا ہم نے کیا کرنا ہے جتنے بھی ہمیں گریس مارکس میں لیں گے ٹیک ہے میں وہ انٹر کر دیتا ہوں فر ایکسیمپل پہلے کے لئے کیا تھا پہلے میں پہلے میں تھی پہلے میں ہمارے پاس فائف گریس مارک ستے اچھا ادر وائز ہمارے پاس دیفولٹ میں آ جائے گا پرنٹ ایف and you will not get any گریس ٹھیک ہو گیا یہ کرلی بریس break ہو گیا ٹھیک یہ یہاں بھر اچھا case 2 case 2 کی طرف ہم چلتے colon switch b b بی ہم کرتے دوبارہ سے case لگا دیتے ہیں case 2 semi golden case one semi golden case zero three already ہو گیا ہے ہم یہ تینوں کر لیں گے اس کے بعد trend یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا you have got the grace of four marks ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد break دیفولٹ میں آ جائے گا you will not get any grace ٹھیک ہو گیا اور break اچھا اچھا کیس 3 کیس 3 کیس 3 میں کیا کر دیتے ہیں وہ ہی سب کچھ ہمارے پاس آجائے گا کیس 3 میں بھی کیس سوچ بھی ہو جائے گا اس کے بعد یہ کیس وہ 2 تھا تو یہاں 1-0 ہو جائے گا 1-0 2-0 grace 5 ہو جائے گا otherwise default میں چلا گیا you will not get any grace اور اس کے بعد break ہو جائے گا break کے بعد defiled میں پھر wrong class اچھا wrong class try again دوبارہ سے انٹر کرو اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اور اس یہاں پر ہم کر دیتے ہیں return return zero میرا خیال سے میں نے curly braces کچھ ایکسٹرا ہی لگا دیئے ہیں اچھا یہاں پر کیا بول رہا ہے کہ error unexpected colon colon نہیں لگائے میں نے یہاں پر ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر میں نے ایک ایکسٹرا لگا دیا ہے جس کا مجھے بتا تھا class enter کرو ٹھیک ہے 3 میں نے انٹر کر دیا enter the number of subjects in which you are felt میں 2 کر دیتا ہوں you will not get any ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم 2 میں 2 2 میں 2 2 میں 2 4 کر دیتا ہوں تو wow you have got the grace of 4 marks تو یہ تھا ہمارا دوسرا question number 2 تو یہ بھی ہو گیا اوکے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے take care اللہ حافظ بھائی دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں